تحرک انصاف کے اتجاج کا خوف رانہ سناؤلہ کے سر پر سوار لاہور میں رینجر سلب اہلکار گورنر ہاؤس سمیت اہم مقامات کی سیکیورٹی سمحا لیں گے پی ٹی آئی کا آج شام پانچ بجے گورنر ہاؤس کے باہر اتجاج شیڈیول پارلیماری پارٹی جلاس میں 177 ارکان کپتان کے فیصلوں کی توسیق کریں گے پنجام رینجرز اور ایف سی کی تائیوناتی کی خبر درست نہیں رینجرز اور ایف سی کو محض گورنر ہاؤس کی سیکیورٹی کے لیے تائیونات کیا جائے گا عمر سرفراز شیما کا ٹوئیٹ کہاں مس کنڈک کی صورت میں صدر گورنر کو ہٹانے کا اختیار رکھتے ہیں کپتان کے یورکر سے پی ڈی ایم ڈھیر عمران خان نے شہباز سرکار کو پہلا وار بے کار کر دیا گورنر کے غیر آئینی احکامات کو آئینی طریقے سے روک دیا اسپیکر پنجاب اسمبلی نے بلیغو رحمان کی ایڈوائز کو رولنگ سے ختم کر دیا نون لیگ کے وزیرعالہ کو ڈین نوٹیفائی کرنے کی دھمکیوں سے آگے نہ بڑھ سکی ملاقاتوں اور رابطوں کا نتیجہ نہیں نکلا ملک کی معاشی صورتحال کے ذمہ دار جنرل باجواں ہیں تمام ادارے اپنی حدود میں کام کریں عمران خان کی وقلہ سے ملاقات میں گفتگو کہا ملک میں جب تک رول آف لار نہیں ہوگا ترقی نہیں ہوگی امریکہ کی غلامی سے نکلنا ہے تو ملک میں قانون کی حکمرانی لانا ہوگی اسمبلیوں کو تحلیل کرنا آئینی حق ہے گورنر پنجاب کا اقدام غیر آئینی ہے جو خواتین ممران ہے جنہوں نے آج عمران خان سب سے ملاقات کی انہوں نے کہا کہ پہلے انہیں پیسوں کی آفر کی گئی اور وہ زرداری صاحب کی پارٹی کی طرف سے ان سے رابطہ کیا گیا اور انہیں پانچ پانچ کروڑ روپے آفر کیے گئے خواتین ارکان کو پانچ پانچ کروڑ کی آفر ہوئی فواد چودری کا انکشاف کہتے ہیں آصف زرداری نے ارکان کو خریدنے کی کوشش کی گورنر عدم اعتماد کے لیے کم سے کم دس روز کا وقت دینے کا پابند ہے خیبر پختونخواہ اسمبلی کا مقدر پنجاب اسمبلی سے جڑا ہے بول نیو سے گفتگو میں بتایا گورنر نے غیر آئینی اقدامات کیے تو صوبائی حکومت فوج طلب کر سکتی ہے خاف لیگ کی پارلیمانی پارٹی نے تمام فیصلوں کا اختیار وزیراعلی پنجاب کو دے دیا پرویز الہی کہتے ہیں دلو جان سے عمران خان کے ساتھ ہیں خاف لیگ کی قیادت متحد ہے افقاہ پھیلانے والے مقصود ایجنڈے پر چل رہے ہیں مونس الہی نے ٹوئٹ کیا پنجاب میں سب کچھ کنٹرول میں ہے پرویز الہی نے کابینا اجلاس بلا لیا اہم فیصلے متوقع وزیراعلی پنجاب پوری طرح باعتماد ہیں گورنر کا اقدام غیر آئینی تھا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اوائز کی بول نیوز سے گفتگو کہا وزیراعلی کو ڈی نوٹیفائی کیا تو چیف سیکرٹی کی جانب سے جواب جائے گا صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری بولے گورنر کو وزیراعلی کے ہٹانے کا اختیار نہیں صوبے کا چیف ایگزیکٹیف وزیراعلی ہوتا ہے گورنر وزیراعلی کے مشورے کا پابند ہوتا ہے معاشی بہران کے ساتھ سیاسی بہران مزید گہرا ہو گیا اسیملی چھوڑنا حق ہے شیخ رشید کا ٹوئٹ لکھا بلاول کا نیو یارک میں بیان ملک میں نئی جنگ کا آغاز ہوگا بلاول غیر ملکی خواہشوں پر عمل درامت کا اندیا دے رہے ہیں قومی اسیملی میں پی ڈی ایم کو سرپرائز دینے کی تیاریاں صدر مملکت نے پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کر لیا گیارہ نکاتی ایجنڈا جاری نجم سیٹی کی چیئرمنٹ پی سی بی بننے کی راہ ہموار پی سی بی کا دوہزار چودہ کا آئین بحال کر دیا گیا نوٹفیکیشن جاری نئے چیئرمنٹ کا تقرر ایک سو بیس روز میں کیا جائے گا نیوزیلینڈ ٹرکٹ ٹیم کراچی پہنچ گئی دو ٹیسٹ اور تین ونڈے پیچس پر مشتمل سیریز 26 دسمبر سے شروع ہوگی ٹیسٹ سیریز کے لیے پاکستانی سکوٹ کا اعلان حسن علی کی واپسی کامران غلام کو چانس مل گیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں حقیقی ازادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم الیکشن کراؤں ملک بچاؤں کی لائک پرانسمیشن دکھائی لمحہ با لمحہ صورتحان ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے